اسلام علیکم ویلکم ٹو روٹین میں تو آج میں سیریز وان جیومیٹرک شیف کی کلاس نمبر فائیو لے کر آگیا ہوں اس کلاس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ کے پاس ایک ٹرائی انگل کا ایریہ نکالنا ہو اور اس ٹرائی انگل کا آپ کو صرف اتنا بتا ہو کہ اس کے دو اینگل اور اس کی ایک سائیڈ آپ کو معلوم ہو اس ایک سائیڈ اور دو اینگل کی مدد سے آپ اس ٹرائی انگل کا ایریہ نکالنا چاہتے ہوں تو وہ ٹرائی انگل کا ایریہ ہم کس طرح نکالیں گے تو یہ ہم دیکھیں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر تو چلیے شروع کرتے ہیں ویلکم بیک آج دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ٹرائی انگل کے دو اینگل اور اس کے ایک سائیڈ کا پتہ ہو تو اس کا ہم ایریہ نکالنا چاہیں تو ہم کس طرح نکالتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے بہلے ہم ٹرائی انگل کی بات کر لیتے ہیں جس طرح میں نے اللہ اس کے اندر بھی آپ کو捕 ر mant remember اس کی وجہ کی دو ٹرائی انگل کی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے آجاتی ہے ہمارے پاس ٹرائی انگل ٹرائی انگل میں اس طرح ہوتا ہے کیا ٹرائی اینگل یعنی کہ کہ کوئی بھی تین اینگل میں سے ٹرائی اینگل کے تین اینگل ہوتے ہیں تو ان تینم اینگل میں سے ایک اینگل نوے کرنا ہو جائے تو اس کو ہم right triangle بولتے ہیں جس طرح کہ یہ example میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ والا جو angle ہے یہ right triangle ہے یعنی کہ یہ والا angle 90 degree کا ہے تو اس لئے ہم اس کو right angle بولتے ہیں اور اس triangle کو right triangle بولتے ہیں اس کے بعد جو second type سا جاتی ہے ہمارے پاس جو second type ہے وہ ہمارے پاس oblique triangle تو oblique triangle بھی ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا کہ triangle which is not right یعنی کہ ایسے triangle جس میں کوئی بھی angle 90 degree کا نہیں ہوگا اس کو ہم oblique triangle بولیں گے ایسے triangle جس میں کوئی بھی angle نبیہ کا نہیں ہوگا اس کو ہم oblique triangle بولیں گے تو oblique triangle جہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ اس example کے اندر کے جہاں پہ جتنے بھی آپ کو angles سے نظر آ رہے ہیں اس سارے کے سارے نوے سے چھوٹے ہیں تو اس لئے ایسا angle جو نوے ڈگری سے چھوٹا ہوتا ہے اس کو ہم acute angle کہتے ہیں یہ بھی ہم last video میں دیکھا تھا یعنی میں اس ویڈیو کے اندر صرف آپ کو overview دے رہا ہوں اس کے علاوہ آپ یہ دے سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس جو angle ہے وہ نوے سے چھوٹا ہو تو ہم اس کو acute angle بولیں گے اور اگر وہ angle نوے سے بڑا ہو جائے گا تو ہم اس کو obduze angle triangle بولیں گے اس کے بعد یادتے ہیں کہ inner triangle there are three sides and three angles تو یہاں بھی ہم نے دیکھ لینا ہے کہ triangle جو ہوتی ہے اس میں تین sideیں ہوتی ہیں اور تین angles ہوتی ہیں اور ان کے ہم نے نام بھی رکھ لئے تھے جس طرح اگر ہم sides کی بات کر رہے گے تو یہاں بھی ہم نے side جو ہے ایک side کو نام a رکھ دیا ہے تو اسی side کا نام b اور تیسی side کا نام ہم نے c رکھ دیا ہے اسی طرح جو تین angles ہیں ان کو بھی ہم نے define کر لیا ہے کہ جو a والا angle ہے وہ مرے پاس alpha ہوگا اور b side والا angle مرے پاس beta ہوگا اور c side والا angle مرے پاس gamma ہوگا تو اس طرح ہم نے پہلے ہی define کر کے رکھ لیا ہے کہ ایک triangle کی جو تین sides ہوں گی ان کے نام جو ہے وہ ہم نے یہ والے رکھ لینے ہیں اور جو مرے پاس triangle کے angles ہوں گے ان کے نام جو ہے وہ ہم نے یہ والے رکھ لینے ہیں اب انہی sides اور angle کی نوٹیشن کے حساب سے ہم اس کے فاملے جو ہے وہ بنائیں گے تو یہاں بھی case second ہے جو کہ آج ہماری اس ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ آج کے اس case کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ area of a triangle in my ear of one side and two angles کہ اگر ہم نے area اور triangle نکالنا ہے اور اس triangle کی ہمیں صرف ایک side اور دو angles کا پتہ ہے تو اس کے ذریعے ہم اس triangle کا area کس طرح نکالتے ہیں کون سے فاملے جو ہیں وہ اس طرح کی triangle کے area نکالنے کے لئے use ہوتے ہیں تو وہ آج ہم دیکھیں گے تو سب سے پہلے آجاتا ہے جی ہمارے پاس تو یہاں پہ بھی جس طرح کے last ہم نے دیکھا تھا ویڈیو کے اندر کہ اس میں ہمارے پاس دو side اور ایک angle موجود تھا تو وہاں پر بھی ہم نے تین cases بنائے تھے تو آج بھی ہم تین cases بنائیں گے کہ اگر ہمارے پاس دو angles اور ایک side معلوم ہو تو اس کے بھی ہمارے پاس تین cases بنتے ہیں سب سے پہلا case آجاتا ہے ہمارے پاس کہ اگر ہمیں a side پتہ ہو یعنی کہ ہم نے پہلے کہہ رکھا کہ ایک side وہ وہ کونسی ہے وہ a side ہے اور اس کے ساتھ ہمیں دو angles کا پتہ ہے ایک بیٹا angle کا پتہ ہے اور تیسرا اس کے gama angle کا پتہ ہے تو اگر ہمارے پاس اس طرح کا کیس ہو کہ ہمارے پاس ایک سائیڈ اے ہی پتا ہو اور اس کے دو اینگل بیٹا اور گیمہ ہمیں معلوم ہو تو اس کا اگر ہم نے ایریہ نکالنا ہو تو ہم کس طرح نکالیں گے تو اس کے ایریہ نکالنے کا فارمولہ ہمارے پاس بن جاتا ہے اے سکیر انٹو سائن او بیٹا سائن او گیمہ آور ٹو سائن الفا ٹھیک ہے جی یعنی کہ جو بھی مارے پاس سائیڈ ہوگی اس کا آپ نے سکیر لے لینا ہے اور سائیڈ کے علاوہ جو اس نے دو اینگلز ہمیں دیئے ہیں ان کا سائن لے کر آپ نے اوپر اس کو سائیڈ کے ساتھ آپ نے ملٹیپلائے کر دینا ہے تو وہ والا اینگل جو ہمیں معلوم نہیں ہے وہ ہم نے نیچے لکھ لینا یعنی کہ یہاں پہ الفا آ جگا اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ مرفض الفا کہاں سے آئے گا اب بیٹا اور گیمہ تو اس نے میں دے دیا ہے اب الفا کہاں سے آئے گا تو الفا نکالنے کے لیے ہمیں بتا ہے کہ اگر ہم الفا کلاس بیٹا کلاس گیمہ کرتے ہیں کسی بھی ٹرائی اینگل کے اندر تو ہمیں بتایا کہ ان تینوں کا سم جو ہوتا ہے وہ کس کے اقل ہوتا ہے 180 ڈگری کے اقل تو ہمیں بتا ہے کہ سم انٹیریر اینگل اوپا ٹرائینگل اس ایکوال ٹو 180 ڈگری تو جہاں سے کیا ہوگا کہ ہمیں بیٹا بھی پتا ہے تو ہم جہاں سے بیٹا کی ویلی بھی لگا دیں گے یہاں پر ہم اس کی گیمہ کی ویلی نکال دیں گے تو یہاں پر ایزلی ہمارے پاس الفا کی ویلی جو ہے وہ آ جائے گی تو اس طرح سب سے جو فرس ٹیپ ہوگا ہے اس سوالات کو حل کرنے کا اس میں سب سے پہلے ہم نے اینگل نکالنا ہے تو اینگل نکالنے کے لیے ہم یہ والا فارمل لگا دیں گے اور اس کے بعد ہم نے یہ والا فارمل لگا کے وہاں پہ ایریا جو ہے وہ کیلکلیٹ کر لینا ہے تو یہ کیس بان ہو گیا اسی طرح ہمارے پاس کیس سیکنڈ آ جاتا ہے کہ اگر ہمیں ب سائیڈ کا پتہ ہو اور اس کے علاوہ جو دو اینگل ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ گیمہ اور الفا اینگل ہیں تو اگر ہمارے پاس اس طرح کا کیس بن رہا ہو کہ اس میں بی سائیڈ اور دو اینگل جو ہمیں پتہ ہیں وہ گیمہ اور الفا ہوں تو اس کے ایریا ہم نے نکالنا ہو تو اس کے ایریا نکالنے کے لیے بھی فارملہ یہ ہو جائے گا کہ اس میں بھی ہم نے سائیڈ کا سکیر کر لینا ہے اور جو دو اینگل اس نے ہمیں دے دی ہیں ان کا سائن لے کر ہم نے ان کو اوپر ملٹیپلائی کر دینا ہے ہ ہماری سائیڈ کے ساتھ اور نیچے جو اینگل ہمیں نہیں معلوم جو ہم نے سب سے پہلے نکالنا ہے یہ والا فارمول لگا کے وہ ہم نے نیچے اس کا سائن آف بیٹا لے لینا اور ٹو کے ساتھ اس کو بعد میں ملٹیپلائی کر دینا تو اس طرح ہم ایریا اور ٹائینگل اس طرح بھی نکال سکتے ہیں اگر ہمیں بی سائیڈ اور گیمہ اور الفا اینگل ہمیں معلوم ہو تو تیسرا کیسہ جاتا ہے ہمارے پاس تو یہاں بھی ہمارے پاس سی سائیڈ ہمیں معلوم ہے اور الفا اینگل اور بیٹا اینگل معلوم ہے تو اس کا اگر ہم نے ایریا نکالنا ہو تو اس کے ایریا نکالنے کے لیے بھی بڑا ہی حسان سا فارمولا ہے جو کہ ہم نے اوپر نکال لیا اسی طرح کہ یہ فارمولا ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا جو ہمارے پاس سائیڈ گیون ہے اس کا سکیر یعنی کہ سی کا سکیر سائن آف الفا سائن آف بیٹا آور ٹو سائن آف گیمہ تو اس طرح مہربوا تین کہسز کے مختلف فارمولا دا ہے کہ یہ کے فارمولا کریں گیون ہے جو بھی سذا سے بھر ایسٹ جائے جس میں پیس ہوا پتے ہیں آپ جو بھی آپ سوال آت چر یا قسائ جائے 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 پر کےسے میں جو بھی سجھ کے ساتھ بس دیايد پا ہوں تو اس کے ذریعے آپ ایڈیا اور ٹرائنگل جو ہے وہ بڑے ہی آسانے کے ساتھ نکال سکتے ہیں تو اب ہم ایڈیا اور ٹرائنگل کی ایک اگزیمپل لے لیتے ہیں کہ اگر ہم نے ایڈیا اور ٹرائنگل نکالنا ہو جب ہمارے پاس دو اینگل اور ایک سائٹ معلوم ہو تو وہ ہم کس طرح نکالتے ہیں تو یہاں میں اس نے ہم سے پیچن کیا ہے کہ فائنڈ دے ایڈیا اور ٹرائنگل اے بی سی جہاں پہ بی سائٹ جو ہے وہ مارے پاس ٹوائنٹی سکس پوائنٹ سکس ہے ہمارے پاس گیمہ اینگل جو ہے وہ سیمٹی ڈگری ہے اور الفہ اینگل جو ہے وہ مارے پاس ففٹی ٹو ڈگری ہے اب یہ والا ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے اور ہم نے اس ڈیٹا کے تھرو ایڈیا اور ٹرائنگل نکالنا ہے تو یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے تجھے دیکھ لینے کہ آپ کے پاس یہ کون سا کیس بن رہا ہے تو یہاں پہ بی سائٹ ہمیں معلوم ہے اور گیمہ اور الفہ معلوم ہے تو یہاں پہ ایڈیا نکالنے کے لیے کون سا فارمہ لگے گا کہ ہم نے دیکھا تھا جو بھی سائٹ ہمیں given ہوگی ہم نے اس کا scale لے لینا ہے اس کے بعد جو بھی دو اینگل ہوں میں سائن لے لینے ہیں اور جو ہم نے پاس اینگل نہیں معلوم ہوں اس کا ہم نے divide کر دینا ہے سائن او بیٹا کے ساتھ تو جہاں بھی سب سے پہلے ہمیں بیٹا اینگل جو ہے وہ معلوم نہیں ہے کیونکہ ہمیں گیمہ بھی پتا ہے سب سے پہلے ہم یہاں بھی بیٹا اینگل جو ہے وہ فائنڈ کر لیتے ہیں تو بیٹا اینگل نکالنے کے لیے ہم نے یہ والا فارملا لگا دینا ہے کہ یہ والا فارملا کہ ہوتا ہے کہ سم آف انٹیریر اینگل انٹرائی اینگل اس ایکوائز ٹو وان ایٹی ڈگری اب اگر ہم Alpha پلس weta پلس gamma کرتے ہیں تو وہ 180 ہوتا ہے تو یہاں بھی آپ Alpha کی value لگا دیں گے تو Alpha کی value 52 آجائے گی بیٹا ویسے آگیا gamma کی value 70 degree تو 180 ویسے کا ویسے آگیا تو یہاں سے بیٹا کی value جو ہے جب 70 پلس 52 کریں گے تو وہ 122 آجائے گا تو جب یہ دونوں ادھر جا کر جائیں گے تو یہ ادھر جا کرسے جائیں گے تو 180 میں سے جب 122 د Juan Ferragی تو ہم نے MOSFManά Street فائنڈ کر لیتے ہیں تو اب ہمارے پاس سب کچھ معلوم ہے تو اب ہم نے سیمپل کہہ کرنا ہے کہ اس والے فارمولے کے اندر ہم نے یہ سارے کی ساری ویلیو جو ہیں وہ یہاں میں لگا دے لیے تو جہاں پہ یہ اولا فارمولہ ہم لکھیں گے کہ ہمارے پاس بی سکیر is equal to سائن گیما سائن alpha over 2 سائن آف بیٹا تو جہاں پہ ہم بی کی ویلیو لگا دیں گے اور اس کا ہم سکیر لے لیں گے تو بی ہمارے پاس 26.6 تھا تو ہم نے 20.6.6 کا سکیر لے لینا ہے multiply by sine of 70 degree multiply by sine of 52 degree اور کچھ ہم نے اس کو divide کر دینا ہے ہمارے پاس 2 multiply by sine of 58 degree تو یہ 58 degree کون تھا تھا جو ابھی ہم نے بیٹا جو ہے اس سے پچھلے سٹیپس کے اندر ہم نے نکالا تھا تو وہ ہمارے پاس کتنا بیٹا نکلا تھا وہ 58 degree نکلا تھا تو وہ ہم نے یہاں پہ لگا دیا ہے اس کے بعد آئے جب ہم ان تینوں کو آپ کو اس میں multiply کریں گے تو ہمارے پاس یہ والی value آ جاتی ہے اور جب ہم ان دونوں کو multiply کرتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس یہ والا answer آ جاتا ہے تو اب ہم نے یہ جو answer نکلا ہے اس کو اس کے اوپر divide کر دینا ہے تو اس طرح ہمارے پاس جو area اور triangle ہے وہ easily نکل آتا ہے جو کہ ہمارے پاس 272 square units ہے تو جہاں پہ جو بھی unit ہوں گے ہمیں بتا ہے کہ area کا unit ہمیشہ square کی پاہم میں ہوتے ہیں اگر centimeter سکیر ہو جائے گے اگر meter ہوا تو meter سکیر ہو جائے گے تو اس طرح ہمارے پاس اگر دو angle اور ایک side معلوم ہو اور اس کا ہم نے area اور triangle نکالنا ہو تو وہ اس طرح ہم ان formula کو use کرتے ہوئے آسانی کے ساتھ نکال سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی کہ اگر ہمارے پاس دو angle اور ایک side معلوم ہو تو اس کا area ہم اس طرح نکال سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سارے process کی سمجھ آ چکی ہوگی تو ملتے ہیں پھر next video کے اندر جس میں میں مزید جو ہے وہ اسی طرح کا ایک نیا case لے کر آوں گا تو چلیئے ملتے ہیں پھر next video کے اندر تو last میں آپ سے ایک ہی request ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو subscribe کر دینا ہے اور ہماری اس ویڈیو کو like اور share بھی کر دینا ہے تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو مل سکیں اس ہاتھ میں آپ نے bell icon جو ہے وہ بھی press کر دینا ہے تاکہ جب بھی کوئی نئے ویڈیو میں ڈالوں تو آپ کو اس کا notification آ جائے